اس کے خلاف اپیر ہونی چاہیے اس جو آرڈر آیا ہے آج کا فوراً اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیر ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو 20 مئی 2022 کو جو اپنا آرڈر دیا تھا اگر آپ وہ آرڈر پڑھیں گے تو 0.2 سب سیکشن 4 میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کو معانی عشان دکیم کورٹ 17、 10 nd Pe försö 2021 پڑھیں گے تو 2 ٹو اور آیڈر موٹ جو ب聯 جو کورٹ خورچ کی اور پیشہ 3enerوں پیش کردے 4 میں 10 ڈیو ٹی چک میرے 5 میں 30 ڈیو ڈیو ٹی کی 5 میں 10 ڈیو ٹی کاری 4 میں 10 ڈیو ٹی کاری بگی شکرپت نے مجھ نہایی عجیرہ با Hoe ڈیو ٹیدر ڈیو ٹی ایرے ڈیو ٹی ڈیو ٹی جو انترم آرڈر ہے وہ آج کے اس آرڈر کے بعد بھی سپریم کورٹ نے کہا shall continue to remain operation pending disclosure application تو آٹھ ہفتے کا ٹائم ہے آٹھ ہفتے کا اس کے اوپر ایٹ ویگس کا سپریم کورٹ نے اپنی آرڈر میں کہا تھا کہ آٹھ ہفتے کا ٹائم ہے آٹھ ہفتے کے اندر سپریم کورٹ اس پہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انتظامیہ کمیٹی اس فیصلے کے خلاف وہ اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں فریز تو ہے اور سیونی لینک آرڈر کو انہوں نے آج ایٹ ایڈیشنل ڈسٹرک جیج نے کہا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو آج آرڈر آیا ہے اس سے دیش میں اب بہت سے چیزیں شروع ہو جائیں گے ہر کوئی جا کر یہ کہے گا کہ نہیں نہیں پندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے سے ہم یہاں پر تھے تو پھر نائنٹین نائنٹی ون کا جو پلیسی آرڈی ورشپ ایکٹ ہے وہ تو اس کا مقصد ہی فیل ہو جاتا ہے کیونکہ نائنٹی ون کا ایکٹ اس لیے بنا آ گیا تھا تاکہ اس طرح کے کانفلک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں مگر آج کے آرڈر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پھر اب یہ لیٹیکیشن شروع ہو جائے گا ان تمام ایشیوز کے اوپر اور ہم دوبارہ اسی اور نووت کے دہے میں واپس جا رہے ہیں پھر اس سے اگر خدا نہ خاصتہ کر ہم اسی اور نووت کے دہے میں واپس چل جائیں گے تو یہ ہر جگہ پر ایک ڈیسٹیبلائزنگ ایفیکٹ پیدا ہو جائے گا تو یہ ہم تو امید کر رہے تھے کہ کورٹ اس طرح کے ایشیوز کو اس انگریزی میں کہتے ہیں کہ مگر اب لگتا ہے کہ اس طرح کے لیٹیکیشن اگر آگے بڑھے گا تو پھر یہ اسی راستے پر جا رہا ہے جو بابری مجید کا لیگل ایشو گیا تھا اب آپ بولیں گے نہیں نہیں ٹائٹل نہیں ہے وہاں پر ایسا کرنے کی جانت دی جائے ارے بھائی پھر کیسا ہوگا یہ اچھا اور آپ اس بات کو سمجھئے کہ یہ جو نریندر موڈی بھارت کے پدھان منطری نے جو بڑی مندر کا اناؤگریشن کیا تھا نا ابھی سال دیر سال پہلے کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پلوٹ نمبر نائنٹی تری نائنٹی فور ایکسچینج کیا گیا مسلمانوں سے نہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں اسی کاشی کی مندر کی بات کر رہا ہوں پلوٹ نمبر نائنٹی تری نائنٹی فور کو مسلمانوں سے ایکسچینج کیا گیا ایک پلوٹ لے کر دوسرا گھر دیا گیا تو جب ایکسچینج ہوتا ہے تو مالک سے ہوتا ہے نا مالک سے ایکسچینج کر رہے ہیں اور آپ آج ہی آرڈر آ رہا ہے یہ جو پدھان منطری نے جو اناؤگریشن کیا جو پورے اس کو بتائے کہ مارڈنائز کیا گیا اس کو توڑا گیا بنایا گیا ایکسچینج ہوا ہے پراپٹی کا اب اس کو کیا بولنے گا اور اس کے ایکسچینج کا ریجسٹر ڈاکومنٹس ہیں ریجسٹر ڈاکومنٹس ہیں آپ بول رہے ہیں کہ یہ بات کیسے کہتے ہیں پھر آپ دوسری بات یہ ہے کہ ایٹین ایٹی تری ایٹی فور کا خسرہ ہے جس میں لکھا گیا پلوٹ نمبر نائن من تری زیرو یہ پلوٹ نمبر نائن من تری زیرو ہے اس میں اردو میں لکھا ہے کہ مقبوض اہل اسلام مسجد تیسری بات آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہے پلوٹ نمبر نائن من تری زیرو چھبیس فیبرری نائنٹین فورٹی ٹو کو وفق کا گزیڈ ایشو آتا نائنٹین فورٹی ٹو نائنٹین فورٹی ٹو چھبیس فور وفق گزیڈ ایشو آتا کہ یہ مسجد وفق ہے دوسرا ایک کیس ہوا تھا نائنٹین تھرٹی سیس کا جس کا دین محمد واسسٹیٹ نائنٹین تھرٹی سیس میں ججمنٹ آئے ججمنٹ میں کہا گیا کہ مسجد مسجد کی نیچے کی زمین گھر نورت اور ساؤت پہ پورا وفق ہے اب اس سے بڑا آپ کو میں تین تین ثبوتیں دے رہا ہوں پھر اوپر سے نائنٹی ون کا ایکٹ ہے اگر کوئی یہ کہے گا کہ پھر پندر آگر سے پہلے میرا خفز آتا تو پھر نائنٹی ون کا ایک کے معنی کیا ہے آپ تمام ذمہ دار ہیں معنی جتنے یہاں پر جنرلیس بیٹھے ہیں جو جب بابری وزید کے ججمنٹ آیا تھا آپ تمام آتا کہ دیکھیں یہ ججمنٹ جو بابری وزید کا آیا ہے اب اور مشفلات پیدا ہو جائیں کیونکہ فیت کے اوپر ججمنٹ دیا گیا تھا اب نائنٹی ون کا ایکٹ ہے اور سپریم کورٹ نے بابری وزید ججمنٹ میں کہا کہ جو ماضی میں جو کچھ ہویا اس کو ہم کھولیں گے نہیں پندرہ آگست نائنٹین پورٹی سیگن کو جو تھا وہی رہے گا اب یہاں پر یہ کہنا ہے کہ نہیں پندرہ آگست سے پہلے ہم ہیں تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ ایک کے بعد اب کیسز پڑھتے جائیں گے اس کا اثر کیا ہوگا دیش میں پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ دی سٹیپلائزنگ ایفیکٹ پیدا ہوگا کچھ لوگوں پر کہنا ہے بات تک جو نائنٹی ون کا جو برسیٹ ایک ہے اس کے بات تک پویا ہوتا رہا اس میں آردی ہوتی رہی نائنٹین نائنٹی ون کا ایک کیا کہہ رہا ہے اگر آپ کو ایسا کام کریں گے جس سے نیچور آف تر ریلیجیس پلیس چینج ہو جاتا ہے تو پھر نائنٹی ون کا کس مانے رکھتا بولی آپ کیا مانے رکھتا چاہے مسجد ہو چاہے مندیر ہو گرزاگر ہو کچھ ہو اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو پھر اس پلیس کا نیچور ہی چینج ہو جائے گا نا ٹھیک ہے ابھی تو یہ سیون ایلیون کا آیا ہے سپریم کورٹ کا جو بیس مائی کا آڈر ہے انہوں نے آٹھ ہفتے کا اس میں فریز لگایا ہے اپیل ہونی چاہیے اپیل ہونی ضرور ہوگی اور مگر یہ اس کے آپ میرے میں تو ایک لیمن کی طرح سمجھ نہیں کوشش کر رہا ہوں کہ ایٹین ایٹی تری کا خسرہ ریکارڈ پلوٹ نمبر نائن ون تری زرو کہتا ہے کہ مقبوض اہل اسلام مسجد ہے دوسرا نائن نائن تیس سکس کا دین محمد کا ججمنٹ ہے جو انیس سو سینتیس میں آیا جس میں کہا مسجد ہاؤز مسجد نیچے کی زمین نور سائٹ پورا وف ہے تیسرا نائن ٹی 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 جنور ٹی 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 چوتہ یہ ہے کہ جو یہ جو ایکسپانشن ہوا کاشی مندر کا اس میں آپ نے مسلمانوں سے پلوٹ ایکس چینج کیا آپ نے ایک پلوٹ لیا مسلمانوں پلوٹ دیا ہے اور ریجسٹر ڈاکومنٹ سے پھر نائنٹی ون کا ایک ٹی 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 نیچر نہیں چینج جو پروپٹی کا سمجھا کری اس بات کو میں آپ کو اگزامپل دی رہا ہوں ہوں اس کا دی پیدا ہو سکتا ہے پورے دیش میں میں نے پہلے ہی اس بات کا اپری اینشن کا ازار کیا تھا کہ نائنٹی ون کا ایک ضرور ہے مگر اگر سب کو یہ پلی لے گا کہ پہ پندرہ اگز سے پہلے کچھ تھا پھر سپریم کوٹ نے کیا بابری مجھل کے ججمن میں نہیں کہا تھا کہ یہ کونسٹیوشن کے بیسک سٹکچر کا حصہ ہوگا پھر یہ کوٹ کا آرڈر کیسے آتا ہے بتائی ہم کو کوٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں جس بات کا مجھے ڈر تھا وہ اس چیزیں ہوں رہی ہے سام میں ہمارے 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 یہ مسلمان کی طرف سے 91 اگ کھ ہو ہے کیا پھو جا 91 کا ہے نا تو 91 کا کیا بولتا ہے پندر آگز 1947 کو بابری مسجد کو چھوڑ کر جتنے عبادت گائیں ہیں اس کا نیچر چین نہیں ہوگا وہ کہتا ہی نہیں کہتا ہے میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں 1883 84 کا خسرہ ریکارڈ اس میں کہا گیا کہ مسجد ہے میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں 1936 کا دین محمد بس سٹیٹ کیس تھا جس میں 1937 میں کہا گیا کہ مسجد ہے اس میں گھر ہے اطراف میں زمین نیچے کی نوٹ سائیٹ پوری وف پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں 1942 26 فیبرری کو وف گزیڈ ایش ہوا کے وف چوتہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کاشی کا ایکسپینشن ہو رہا تھا جس کو پدان منتری اناگریٹ کیا اس میں پراپٹی ایکسچینج ہوئی ریجسٹر ڈاکومنٹس کے ساتھ پھر کیا ہے پھر یہ ہم کو تکلیف اس بات کیے کہ سب رہنے کے باوجود بھی آج یہ سب ہو رہا ہے اب کوٹ کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے مگر اپیل ہوگی اور میرا اپریینشن کا تمہیں اظہار کر چکا ہوں نہیں تو دیکھئے سنیے بابری مجد کیسے شروع ہوا بابری مجد شروع کیسے ہوا آپ نے رات کے اندھیرے میں جا کر وہاں پر مرتیاں رکھ کر آپ نے اس کو سیل کر دیا اور پھر آپ نے بغیر مسلمان کو پوچھے وہاں پر آپ نے پوجا شروع کر دی پھر راجیب گانی پردان منتی جب تھے آپ نے بغیر مسلم پخش کو سنے آپ نے تالے کھول دیئے سپریم کورٹ کو آپ نے وعدہ کیا کہ بابری مجد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اگر مسجد شہید نہیں ہوتی بابری مسجد کی تو سپریم کورٹ کا آگیا سپریم کورٹ نے اپنے ہی سیویل ٹائٹل سو ڈیویجمنٹ میں کہ 91 کا اگ بھارت کے بیسک سٹرکچر سمبیدان کا حصہ ہے تو پھر لور کورٹ کو سننا چاہیے سپریم کورٹ کورٹ بلکل سیڈ بیک ہے یہ سیڈ بیک ہے اس سے دیش میں پیدا ہو سکتا ہے ہوگا نہیں ہو سکتا ہے کورٹ مارک نہیں اس لیے دیکھئے ہر کوئی جا کر یہ بولے گا کہ پندر آگز سے پہلے تھا یہ ہوتا تھا کہاں ختم ہوگا بھائیے پھر یہ کہاں ختم ہوگا بتائیے ہم نے 91 کہا کیوں بنایا تھا بنانے کا مقصد کیا تھا کہ اس طرح کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کا ختمہ ہو جائے کانفلک جتہا ختم ہو جائے آپ نے تو اب تو پرپیشل ایڈکیشن چلتا رہے گا ویرے باستید، سوال بیترین کے لئے مجلس میں، ہماری مجلس میں در مجلس میں، دلوالا، برائن راتب مجلس میں، جانبا، چیز رویف، رویف باستی وجود، امید رویف باستید، جانب چیز مجلس میں، مجلس کے لئے، ثم پردام رویف، جانب رویف اینجور اناورتید، امیشنہ کیا ہے امیشنہ کیا تو سطر شکم کیا ، ہمارہ پر سپس کے ساتھ امیشنگ کیا توفید پر اس کیلئے امیشنگ کیا تو فرزیراً کیا توفید پر نسوڑی پر نسوڑی پر میں اسم دنسانہ مجھل موکا فرزیراً میں امیشنگ کیا موکا موکا روزیں خواب پر ستم موکا و جنبیت باقید شکل میں نسف کردی تقریب نہیں موکا 91 Act is failing then Though Though the Supreme Court Though the Supreme Court on 28th of May 2002 Have given an 8 weeks Freeze After whatever order is given by the district By the district judge I am sure that the Intazama committee Will appeal They should appeal And this will go but my apprehension is being proven right On the day Babri Mazhi Judgment was given I had told you categorically That such issues Will be wrecked up No one believed me Everyone In fact all of you said that you are trying to Create An apprehension Sir Abhi poora judgment nahi aya hai Ye sirf order 7 Rule 7 or order 7 Ko reject kiya hai Aap 91 Act ko is ke saad Kyo abhi makab Aap conflict ki baad kar raha hai Dekhiye madam Dekhi 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 Aap 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 ki baad saayi hai So you see My apprehension is that The 91 Act was passed To ensure that past conflicts Are is put These conflicts are put to an end Now This perpetual litigation will continue By allowing litigation to continue That is why I am saying Babri Mazhi can be repeated Dekhi Dekhi And who are tweet Kherwaq Khaashi Unko 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 Agar thoda sa Bhi rule of law Malum hooga Agar Agar thoda Unko Buddi hougi تو ان کو یہ بولنا چاہیے کہ جو سنی وغبورڈ ہے کیا وہ سرکار کا حصہ نہیں ہے اتر پدیش سرکار کا کہ اتر پدیش سرکار صرف مسلمانوں کی سرکار نہیں ہے کیا کیسا منتری اس طرح کی بات کر رہا ہے سمیدھان پر اوت لے کر بتائیں وہ دیش کو جو سنی وغبورڈ ہے وہ یوپی سرکار کا حصہ ہے یا کوئی پرائیوٹ پراپیٹی ہے وہ یہ پرائیوٹ آرگنیزیشن ہے وہ کسی بات کر رہے ہیں آپ کھل کر اپنی نفرت کا اور اپنی طرفداری کا اظہار کر رہے ہیں نہیں دیکھئے مخالفت کا سوال نہیں ہے تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی کہ کسی ایک دیوانے شخص نے کڑے ہو کر سچائی کو بیان کیا تھا اور اس کے بعد میں جو اثرات نکلیں گے جب آپ بھی یاد کریں گے اور جو لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے یاد کریں گے ہم نے تو اپنا کام کر دیا میری جو ذمہ داری تھی میں اس کو نبھاؤں گا میں جو چیز مجھے لگتا ہے کہ یہ بھارت کے لیے ٹھیک نہیں ہے ماحول کو خراب کر سکتی ہے اور ٹارگیٹڈ سروے ہو رہا ہے تو میں بولوں گا اس کے پر میں کیوں نہ بولوں سروے سرکار کر رہے ہیں تو اب جو کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے آپ دیکھنا آپ کے پاس جو ریجسٹرڈ مدرسے ہیں آپ ان کو ابھی تک تنخواہ نہیں دیے ٹیچروں کو اور یہ ایک سروے سے مدرسوں کا کیوں کر رہے ہیں سب کا کرائیے نا مشنری سکول کا کرائیے پرائیوٹ سکول کا کرائیے گورنمنٹ کے سکول کا کرائیے اور آپ کے پاس کتنے ٹیچروں بیسک ایجوکیشن میں کتنے ٹیچر کے پوسٹ خالیے بتائیے کتنے ٹیچروں کتنے سکول کو آپ نے اچھا کیا ہو ریکارڈ پیش کریے ایک جنور کی طرح ایک جنور کی طرح ایک جوونائل کو کوٹ میں نتیش کمار اور راجت کی سرکار پیش کرتی ہے میں چالنج کر رہا ہوں اگر وہ بچہ نتیش کمار کی ذات کا ہوتا یا کاس کا ہوتا یا ان کے ہیلپ منسٹر کی کاس کا ہوتا تو کیا اس کو ایک جنور کی طرح کوٹ میں لائے جاتا کیونکہ وہ جوونائل مسلمان ہے اس لئے اس کو جنور کی طرح اس کے گلے میں رسی دال کر بھیڑ بکریوں کی طرح اس کو کوٹ میں لائے گیا ایک ستر سال کے بڑھے کو آپ نے ریز کر لیا یہ ان کی سرکار کے کارنامے ہیں کرتی سرکار اس میں کیونکہ وہ بچے کا نام مسلمان ہے جوونائل ہے تو آپ نے اس کے گلے میں اور اس کے پیٹ میں رسی بان کر اس کو جنور کی طرح کوٹ میں لائے آپ نے کہ اس طرح لاتے ہیں اس کو اگر اس کا کاس کچھ اور ہوتا اس کا کاس نتیش کمار کے کاس کا ہوتا یا اس کی کاس وہاں کے ہیلپ منسٹر کا یا راجت کے جو لیڈروں کا کاس ہوتا تو نہیں لائے جاتا اس کو یہی تو اب ہم پرابلم ہیں یہاں پر ارے بھائی پردان منطری کون بنتا بنو میری مسجد مجھ سے کیا کر رہے ہیں کب تک مسجدوں کے اوپر پولٹکس ہوتے رہی گی اس دیش میں جب بابری مسجد کا مسئلہ شروع ہوا جی بی پن تھے مکہ منطری کانگریس کے تھے کیا کیا کچھ نہیں کیا جب دالے کھولے گئے راجیب گاندی پدان منطری کانگریس کا مکہ منطری بابری مسجد شہید ہوئی کون تھا مکہ پدان منطری کانگریس کے یہ کون بنتا ہے پدان منطری پدان منطری نہیں دیش کو کس راستے پر لے کے جا رہے ہیں اس پر تو بولیے کچھ آپ لوگ ڈرتے ہیں مسلمانوں کی ایشیوز پر بولنے کے لیے مگر سب دعوے دار ہیں پدان منطری کے ارے بھائی دیش جب آپ چلانا چاہتی ہیں تو دیش چلے گا اقبال سے اور اقبال کیسا آئے گا رول آف لاؤ سے آئے گا ہر کوئی بس میں پدان منطری میں پھارے گا لوٹری اٹھ رہی ہے کیا اب ان سے جا کے پوچھئے کب لانچ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں میں کیسا بولوں میں کیا کیس اندر سے کر رہا ہو لانچ کریں گے نہیں کریں گے ان سے پوچھئے نا میں سنیے میر کو ان چیزوں کی فکر ہو رہی ہے کہ آپ لگ جا کر مسجد کو آپ بلڈوزر لگا دیتے ہیں پتی کے نام پہ گھر ہے پتنی کے نام پہ گھر ہے پتی کو اندر سے گھر دوڑ دیتے آپ جیل میں کون ہے میں جیل میں ہوں میرے بچے جیل میں ہیں کون کس پہ یو اے پی اے لگ رہا ہے دو دو سال کون جیل میں رہ رہا ہے خالی ایک ریپورٹر ہے آپ کی برادری کا وہ مسلمان ریپورٹر تھا دو سال اس کو جیل میں رہنا پڑا سات سو دن جیل میں رہنا پڑا کن کے جنڈے میں نہیں ہے ان کے جنڈے میں نہیں ہے ان کے جنڈے میں نہیں ہے اچھا ان کے جنڈے میں نہیں ہے تو وہ بولیں گے وہ جائیں ویلی میں لال چوک میں کھڑے ہوکے بول دے بات یہ جا کر لال چوک میں کھڑے ہوکے بول دے بات یہ کورٹ سپریم کورٹ میں کیس ہے ابھی وہ کیا پری جج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو کیا وہ بھی کچھ راز معلوم ہے ان کو بتا دے مسئلہ سپریم کورٹ میں ابھی زیر دوران ہے وہ بول رہے ہیں تو مجھے تاجب ہو رہا ہے آپ کو بھارت میں ایسے کئی عبادت گائیں دکھا دوں گا جہاں پر بودھ اور جن مذہب کے نشانیاں ہیں میں دکھا دوں گا آپ کو کیا کریں گے آپ تاریخ میں جائیں گے میرے دوست یہ جو آج آپ اور ہم انڈین بنے ہوئے نا یہ بھارت پینسٹھ ہزار سال پہلے ایران سے کسان آئے تھے پھر سنٹرل ایشیا سے ایسٹ ایشیا سے لوگ آئے اس کے بعد آرین آئے اس یہ سب بنا پھر یہ آپ چلیے پھر ہسٹی میں جائیں گے تو چلیے جائیں گے بدھزم کے پاس جب کیا ہوا تھا بولیں گے سب نکلنا پڑے گا پھر رکے گا کہا پھر جب جین ازم تھا وہاں کیا ہوا دیکھ لیں گے پھر رکے گا کہا یہ جب ہم ملک آزاد ہوا ہم نے اپنے آپ کو سمیدھان دیا اور نائنٹی ون کا ایک پارلیمنٹ میں پاس ہوا پھر سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ بیسک سکچر کا بحصہ ہے اب اس کے باوجود بھی اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تاریخ میں تو پھر ٹھیک ہے پھر تو سب جائیں گے سب جانا پڑے گا شکریہ